السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن آف کراچی نے سال دو ہزار بیس کی ایف ایس سی کی نیو اسکیم جاری کر دی ہے جس کے اندر کراچی بورڈ نے بتا دیا ہے کہ وہ آپ کو ایف ایس سی کون کون سے گروپس کے اندر آفر کرے گا اور ان گروپس کے اندر آپ کے پاس فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے اندر کون کون سے سبجیکٹس آپ کو پڑھنے پڑھیں گے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ سکولرشپس اور بے تہاشہ ایڈوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکتے ہیں دوستو یہ فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے اندر آپ کے چار کمپلسری کورسز ہیں انگلیش اردو اسلامیات اور پاکستیڈی فرسٹیئر کے اندر جو بھی آپ گروپ لیں اس کے اندر آپ کو اردو انگلیش اسلامیات پڑھنا پڑے گا جبکہ سیکنڈیئر کے اندر آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہوں گے وہ اردو انگلیش اور پاکستیڈی ہوں گے تین آپ کے پاس کمپلسری فرسٹیئر کے اندر ہوں گے تین کمپلسری آپ کے پاس سیکنڈیئر کے اندر ہوں گے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف گروپ کے اندر آپ کے پاس کون کون سے ان گروپ کے سبجیکٹس آپ کو ان کمپلسری سبجیکٹس کے ساتھ پڑھنے پڑیں گے سب سے پہلا آپ کو بات کرتے ہیں سائنس کے اندر پری میڈیکل گروپ کے اندر پری میڈیکل گروپ کے اندر جو آپ کے اس گروپ کے جو یعنی یہ جو گروپ ہے اس کے اندر جو آپشنل سبجیکٹس ہیں فیزکس آپ کے پاس دوستو آپ کے پاس ہوگا سو نمبر کا پیپر ہوگا فرسٹیئر کے اندر سو نمبر کا ہوگا آپ کے پاس سیکنڈیئر کے اندر ایٹی فائف کی تھیوری ہوگی پچاس پندرہ نمبر کے آپ کے پاس اس کے پریکٹیکل ہوں گے اسی طرح سے کیمیسٹری بھی آپ کو فرسٹیئر اور سیکنڈیئر پری میڈیکل کے اندر پڑھنی پڑے گی سو نمبر کی یہ کیمسٹری ہوگی ایٹی فائف آپ کے تھیوری کے جبکہ پندرہ نمبر آپ کے پریکٹیکل کی ہوں گے اس کے علاوہ جو آپ کی زولوجی ہے وہ آپ کی فرسٹیئر کے اندر فورٹی فائف نمبر کی تھیوری ہوگی سات نمبر کا پریکٹیکل ہوگا اور آپ کے پاس اسی طرح سیکنڈیئر کے اندر بھی آپ کے پاس زولوجی فورٹی فائف تھیوری اور سات نمبر پریکٹیکل اور یہ آپ کے پاس ٹوٹل نمبر ہو جائیں گے سیکنڈیر کے 104 اسی طرح بولٹنی آپ کے پاس سیکنڈیر کے اندر 40 نمبر کی ہوگی اور سیکنڈیر کے اندر بھی آپ کے پاس 40 نمبر کی ہوگی جبکہ آٹھ نمبر کی آپ کے پاس پریکٹیکلز ہوں گے ٹوٹل نمبر ہو جائیں گے سیکنڈیر کے بولٹنی کے 96 اس کے پاس دوسرا جو گروپ ہے آپ کے پاس وہ ہے پری اینجنیرنگ گروپ اس کے اندر آپ کے پاس جو آپشنل سبجیٹس ہوں گے وہوں گے فیزکس کیمیسٹری ماتھمیٹکس یہ تینوں پیپرز آپ کے پاس جو ہوں گے وہ آپ کے پاس ہوں گے سو نمبر کے اور یہ فسٹیئر کے اندر بھی آپ کے پاس سو نمبر کا ہوگا جبکہ سیکنڈیئر کے اندر بھی آپ کے پاس یہ تینوں سبجیلٹس سو سو نمبر کے ہوں گے ایٹی فائف کے فیزکس اور کیمیسٹری کے پریکٹیکل ہوں گے ایٹی فائف کے فیزکس اور کیمیسٹری کے تھیوری ہوگی اور فیفٹین فیفٹین نمبر کے آپ کے پاس پریکٹیکل ہوں گے جبکہ میتھمیٹکس فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے اندر سو نمبر کے صرف آپ کے پاس تھیوری ہوگی جبکہ پریکٹیکل میتھمیٹکس کے اندر نہیں ہوتا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں جنرل گروپ کے سائنس جنرل گروپ کے جو اس کے اندر کون سے سبجیکٹس ہیں اوپشنل تو اس کے اندر ہے آپ کے پاس فیزکس ہے اور کمپیوٹر سائنس ہے اس کے علاوہ میتھمیٹکس ہے ایکونومکس ہے اسٹیٹسٹکس ہے اور جنرل گروپ کے اندر فیزکس آپ کے پاس دونوں فرسٹی اور سیکنڈیر کے اندر آپ کو پڑھنی پڑے گی اور ایٹی فائف ایٹی فائف ایٹی فائف تھیوری کے جبکہ پریکٹیکل کے آپ کے پاس ففٹی نمبر ہوں گے اور یہ آپ کے پاس دو سو نمبر ہوں گے ٹوٹل فرسٹی اور سیکنڈیر کے کمپیوٹر سائنس آپ کے پاس ٹوٹل جو آپ کے پاس اس کے نمبر ہوں گے سو نمبر کا آپ کے پاس فرسٹی کے اندر سو نمبر کا آپ کے پاس سیکنڈیر کے اندر اسی طرح سے تھیوری جو کمپیوٹر کی ہوگی وہ ہوگی 75 کی فرسٹیئر کے اندر اور سیکنڈیئر کے اندر بھی 75 جبکہ پریکٹیکل کمپیوٹر سائنس کے 25 نمبر کے فرسٹیئر کے اندر اور سیکنڈیئر کے اندر بھی 25 کی ہوں گے اس کے علاوہ میتھمیٹکس آپ کے پاس 100 نمبر کی تھیوری ہوگی فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے اندر ایکونومکس آپ کے پاس 100 نمبر کی تھیوری ہوگی فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے اندر اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس ایٹی فائیو نمبر کی فرسٹیر کے اندر تھیوری ایٹی فائیو کی سیکنڈیر کے اندر جبکہ پندرہ نمبر کے اسکپ ٹیکٹیکلز ہوں گے آپ کے جنرل سائنس گروپ کے اندر اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو دوسرے گروپ کی سائنس میڈیکل ٹیکنالوجی گروپ اس کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیمٹالوجی اینڈ بلڈ بینکنگ یہ آپ کے پاس سبجیکٹ ہوگا یہ صرف آپ کے پاس فرسٹیر کے اندر ہوگا ایٹی فائیو کا تھیوری ہوگی اور پندرہ نمبر کا پریکٹیکل ہوگا جبکہ آپ کے پاس مایکرو بائیولوجی یہ آپ کے پاس فرسٹیر کے اندر ہوگا صرف ایٹی فائیو کا تھیوری اور پندرہ نمبر کا پریکٹیکل اس کے بعد ایلیمنٹری انٹانومی انٹانومی انڈ مایکرو ٹیکنیک یہ آپ کے پاس پیپر ہوگا ایٹی فائیو کا فرسٹیر کے اندر اور 50 نمبر کا پریکٹیکل صرف 1st year کے اندر اس کے بعد جو 2nd year کیس کے آپ کے پاس Science Medical Technology Group کے جو سبجیکٹس ہیں وہ 2nd year کے اندر یہ ہیں Clinical Pathology and Serology یہ 85 کا تھیوری ہوگا 50 نمبر کا پریکٹیکل اور اسی طرح سے Elementary Chemistry and Chemical Pathology یہ بھی 85 کی تھیوری اور 15 نمبر کا پریکٹیکل اسی طرح سے Microbiology یہ آپ کے پاس 85 کی تھیوری جبکہ 15 نمبر کے آپ کے پاس پریکٹیکل ہوں گے اس کے اندر اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں دوسرے جو آپ کے پاس گروپ سے ہیں ان کے اندر آپ کے پاس جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے Commerce Group Commerce Group کے اندر آپ کے پاس جو Principle of Accounting ہے یہ آپ کے پاس پیپر ہوگا 1st year کے اندر 100 نمبر کا اس کے اندر پریکٹیکل نہیں ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں Principle of Commerce یہ 75 کا پیپر ہوگا یہ صرف 1st year کے اندر ہوگا اس کے بعد Principle of Economics Commerce Group کے اندر یہ 1st year کے اندر صرف پیپر ہوگا اور یہ ہوگا 75 کا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں Business Maths کے یہ بھی آپ کے پاس صرف 1st year کے اندر ہوگا اور یہ 50 نمبر کا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں Commercial Geography یہ آپ کے پاس 2nd year Commerce Group کے اندر ہوگا 75 نمبر کا ہوگا اس کے علاوہ Statistics یہ بھی آپ کے پاس 2nd year کے اندر ہوگا صرف اور یہ 50 نمبر کا ہوگا اس کے بعد Banking یہ بھی آپ کے پاس 2nd year کے اندر ہوگا اور یہ بھی 75 نمبر کا ہوگا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں Home Economics Group کی اس کے اندر آپ کے پاس Clothing and Textile ہوگا 50 نمبر کی تھیوری ہوگی جبکہ 25 کی Practical اور یہ آپ کے پاس 75 کا Total Paper ہوگا Meal Management and Food Preservation یہ بھی 75 کا پیپر ہوگا 50 کی تھیوری جبکہ 25 کی Practical اس کے علاوہ Biology and Bacteriology Family Clothing Problems Physics Two Arts Family Relations and Child Development Home Management Food and Nutrition اس کے علاوہ Food and Nutrition اس کے بعد Applied Arts Chemistry یہ سارے جو سبجیکٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سبجیکٹس آپ کے پاس 75 نمبر کے ہیں جبکہ 50 نمبر کی تھیوری ہے 25 نمبر کے آپ کے پاس Practical ہیں سوائے Chemistry کیمیسٹری آپ کے پاس تھیوری 35 نمبر کی ہے 15 نمبر کی آپ کے پاس Practical ہیں اور یہ صرف 50 نمبر کا پیپر ہوگا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں Diploma in Physical Education اس کے اندر آپ کے پاس جو کورسز ہوں گے وہ آپ کے پاس 100 نمبر کے ہوں گے سارے اور کورسز کچھ یوں ہیں History and Principle of Physical Education پیپر 1 Science of Movement پیپر 2 Rules of Games پیپر 3 Rules of Olympics and Recreative Sports پیپر 4 Anatomy and Physiology پیپر 5 اس کے بعد Health Education پیپر 6 یہ سارے آپ کے پاس 100 نمبر کے اس کے علاوہ دوستو جو Private Candidates ہیں یعنی جو Private FSE کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو Practical کے سبجیکٹس ہوں گے وہ ان کو Offer نہیں کیے جائیں گے Private Candidates کو جس سبجیکٹس کے اندر Practicals ہوں گے وہ ان کو Offer نہیں کیے جائیں گے تو دوستو ہم نے آپ کو آج تمام تر Details بتائیں Board of Intermediate Education of Karachi نے سال 2020 کی نئی سکیم جاری کیجئے آپ کو Step by Step ساری چیزیں آپ کو بتائیں کون سے آپ کے پاس Groups Offer کرتا ہے Board of Intermediate Education of Karachi اور کون سے سبجیکٹس ہیں کون سے Compulsory ہیں کون سے آپ کے پاس Optional سبجیکٹس ہیں Marks کتنے تمام تر Details آپ کو پہنچانے کی کوشش کی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کو ضرور شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات موسیقی